السلام علیکم یورس آپ کو ایک بہت بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ سعودی حکومت نے قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے ٹکٹ لینے والے شائقین کے لیے مفت عمرہ ویزا کا اعلان کر دیا سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن افراد کے پاس حیاء کارڈ اور قطر میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی دستاویزات موجود ہیں ان افراد کے لیے مکم کرما میں ایک سال کے لیے عمرہ کا ویزا مفت ہوگا سعودی وزارت خارجہ کے مطابق حیاء کارڈ رکھنے والے افراد دو ماہ کے لیے سعودی عرب میں قیام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے افراد جو آئندہ ماہ ٹورنامیٹ میں شرکت کریں گے وہ سعودی عرب کوئیت امان اور متحدہ عرب امارات میں قیام کر سکتے ہیں ویورس آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ یہ حیاء کارڈ ہے کیا بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق حیاء کارڈ کو فین آئی ڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ قطر کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک قسم کی دستاویز ہے یہ دستاویز خصوصی طور پر فیفا ورلڈ کپ کیلئے جاری کی گئی ہے فیفا ورلڈ کپ کا کوئی بھی میچ دیکھنے کے لیے اس کارڈ کا ہونا لازمی ہے میچ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس حیاء کارڈ اور اس میچ کے ٹکٹ لازمی ہیں اس کے بعد ہی میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اس کارڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک بار آپ اگر یہ کارڈ حاصل کر چکے ہیں پھر آپ کو اسے بار بار لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کارڈ ہر میچ کے لیے کار آمد ہوگا قطر میں بیس نومبر سے فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائس کا آغاز ہونے جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا یہ ایونٹ مشرق وسطہ میں پہلی بار منعقد ہوگا موسیقی